اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی جی تو فرنس کیسے ہم سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے لطلہ سے دعا ہے کہ لطلہ آپ لوگ کو صحت اور تندرستی دعا فرمائے جی تو ماننگ ٹائم ہے ناشتہ میں کر چکی ہوں اور سارے کام چھاپ نپٹانے کے بعد میں آگئی ہوں کچن میں چائے بن چکی ہے اب اس کو ڈال لیتے ہیں کپوں میں دو بڑی سائز کے کپ میں نے لے لیے ہیں چائے جو ہے چائے کم ہی ہو لیکن جو ہے نا بڑے کپ میں پینے کا اپنا ہی مزہ ہے تو اس کو سٹین کر لیتے ہیں چائے بہت مزے کی لگ رہی ہے لیکن مان توڑی سٹرونگ گئی ہے ڈرائیوروں والی خیر مزہ آئے گا تو چائے کو پینے کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کلیجی ریسپی اور کلیجی مسالہ ہم لوگ گھر پر کیسے بناتے ہیں کلیجی مسالہ جو کہ کلیجی جو ہے نا موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ حضم نہیں ہوتی تو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کروں گی جس میں میں بتاؤں گی کہ کلیجی میں کیا ڈالا جائے تو یہ فوراں سے حضم ہو جاتی ہیں چلیں جی میں نے چین کر لیا چائے تو اس کو پی لیتے ہیں تب تک پاپا بنا لیتے ہیں کلیجی چائے پینے کے بعد واپس آتے ہیں کچن پاپا نے بوٹیاں بنا لی ہیں بھائی ایسے ہی لے آیا تھا تو وہ بنا رہے ہیں تو تب تک میں نے ریڈی کر لیا ہے کلیجی مسالہ وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کے لیے میں نے کیا کیا لیا ہے میں نے لیا ہے دارا میرچ سرخ میرچ نمک گرم مسالہ پاوڈر حلزی اور ساتھ میں تین موسٹ امپورٹن چیزیں جو کہ کلیجی میں ڈالے وغیر کلیجی کا حضم کرنا بہت مشکل ہے وہ ہے سونف کلونجی اور اجوائن تو آپ لوگوں نے یہ تین چیزیں ضرور استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ ایک اور موسٹ امپورٹن چیز جو کہ آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے کلیجی پناتے ہوئے وہ ہے کلیجی کو اوبار لینا میں نے گرم پانی میں کلیجی کو اوبار لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پانی میں اتنا زیادہ بلڈ ہے کہ وہ کالا ہو جکا ہے میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں تو یہ پانی جب ہم لوگ نکال لیتے ہیں تو ایک تو کلیجی جب ہم پکاتے ہیں تو اس کا جو کلر ہے نا وہ بہت اچھا آجاتا ہے ٹھیک ہے فریش سا اور بہت مزے کا اس کا کلر ہوتا ہے اس طرقے سے اگر نہ اتاریں تو وہ بلیک بلیک سی کلیجی بنے گی اب یہ پانی ہم لوگوں اتار لیں گے اور کلیجی کو اچھے طرقے سے دھو کے دوبارہ سے پریشر کو رکھ لیں گے چولے پر اور کلیجی کو آپ لوگوں نے کھولے پانی میں دھونا ہے تاکہ سارا بلڈ جو ہے نکل جائے بلکل اس طرقے سے جس طرقے سے میں نے دھویا یہ دیکھیں کلیجی کا کلر کتنا اچھا ہو گیا ہے اور اب میں ساتھ میں اس کے ایڈ کروں گی ایک کپ پانی پانی زیادہ آپ لوگوں نے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ کلیجی اپنا پانی بھی چھوڑتی ہے ان کا فریش کلیجی ہے تو زیادہ پانی ہم لوگ ایڈ نہیں کریں گے ساتھ میں ڈالوں گی دوسرے مسالہ جات لیسن پیان جو ہے مطلب کہ جو دوسرے ہم لوگ کھانے بناتے ہیں ان کی نفتہ تھوڑا تھوڑا زیادہ ایڈ کر لیجئے گا کیونکہ کری جو ہے ہم لوگ انہیں گاڑی رکھنی ہوتی ہے اس کی شوربہ تو بنانا تھوڑی ہوتا ہے اور ساتھ میں جو کلیجی مسالہ میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں میں آپ لوگ بتا چکیوں ان کی کوئنٹیٹی تو اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اسی طرقے سے اب میں پریشر کو کر دوں گی بند پندرہ مند کے لیے ہم لوگ اس کو ویسل لگوا لیتے ہیں تاکہ سارے مسالہ جات گال جائیں پانی بھی خوشک ہو جائے کلیجی بھی پاک جائے تو یہ لیں جی پریشر ہو گیا بند ویسل کو میں نے رکھ دیا اب میڈیم فلیم کر کے میں جا رہی ہوں باہر پندرہ مند کے بعد باپس آتے ہیں جی تو میں آگی ہوں آپ اس کیشن میں اب ہم میسل کو ہٹا لیں گے اور ایک دم سے آپ لوگوں نے اس کا ڈکھن بلکل بھی نہیں ہٹانا کیونکہ اس ٹکے سے پریشر کے پھٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں اوپر پانی ڈال کے اس کی گیس ختم کر لوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کی گیس ختم کر لیا اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں چلیں جی دیکھ لیتے ہیں پانی کتنا رہ گیا ہے تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اب گھی ڈال کے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کی ہنڈیا سب مزے سے کھائیں اور سب تاریفیں کریں سب کو بہت پسند آئے تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اس کو بھونتے ہوئے سٹیمنا جو ہے اپنا ہم پر قرار رکھنا ہے اب اس میں گھی ایڈ کر لیتے ہیں گھی جو ہے میں دو چمچ بھار کے ایڈ کروں گی کیونکہ کلیجی میں گھی جو ہے تھوڑا مقدار سے زیادہ ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ خوشک ہوتی ہے خود اس میں گھی وغیرہ نہیں ہوتا تو اس لئے اس میں گھی زیادہ ایڈ کرتے ہیں تو اب اس کی بھونائی کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے کہ میں کتنا ٹائم لگاتی ہوں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ میں اس کا کلر بتاتی رہوں گی بلکل مکمل طریقے سے گائیڈ کروں گی اور آپ لوگوں نے ویڈیو کو بلکل کبھی سکپ کر کے نہیں دیکھنا یہ دیکھیں مسلسل اس میں سے ہی میں نے کافی زیادہ سکپ بھی کیا ویڈیو بھونائی پہ آل موسٹ میرے دس سے پندرہ منٹ سے بھی زیادہ میں نے اس کو بھونائے تو بہت ہی مزے کہ جب خوشبو آنے لگ جائے تو تب تک آپ لوگوں نے اس کو بھوننا ہے موسیٰ لوگ اس طریقے سے اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں لگ رہا ہے کہ مطلب یہ بھونائی ہو گئی ہے مسالہ سارا مکس ہو چکا ہے یہ چلیں جی ہم لوگ اتار لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں اتارنی موسیٰ لوگ سارا اس کو بھونتے رہنا ہے جب تک کہ کلیجی میں سے گھیجو ہے سیپرٹ نہ ہو جائے میں آپ لوگوں کو کلوزلی بھی دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے گھیجو ہے کلیجی سے سیپرٹ ہوگا اور اس کا کلیجی پہ ایفیکٹ کیا ہوگا مینز کہ کلر پہ کیسا ایفیکٹ پڑے گا دیکھیں ہم لوگ ابھی دیکھ لیا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ اور ہے جیسے جیسے بھونتے جائیں گے اس کا کلر جو ہے بڑا براؤن ہو جائے گا وہ جو ہے مسالے کا کلر براؤن ہو جائے گا اور خوشبو اتنی ہوگی کہ ساتھ والے محلے تک جائے گی آپ لوگوں نے اسے جیسے بھونتے رہنا ہے مسلسل دس سے پندہ منٹ یہ دیکھیں اب آلموسٹ قریب قریب ہے کہ ہم لوگ گھنائی کمپلیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے گی چھوڑنا شروع کر دیا ہے لیکن ابھی بھی ہم لوگ اس کو مسلسل بھونیں گے تاکہ یہ مکمل طور پر گھی سیپریٹ کر دے میں نے ویڈیو کو تھوڑا سفیڈ دیا ہے تاکہ فٹا فٹ سے میرا سارا یہ جو پروسس ہے آپ لوگوں کو دکھایا جا سکے تو دیکھیں بنائی کمپلیٹ ہو چکے یہ دیکھیں سائیڈوں سے نظر آ رہا ہوگا کہ گھی جو ہے کریجی سے سیپریٹ ہو چکے مسالہ بھی بھون چکے کریجی کا کلر بھی بہت مزے کا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے بنائی کرنی ہے جب تک گھی جو ہے مکمل طور پر کریجی سے سیپریٹ نہ ہو جائے اور اس کا کلر یہ اولا نہ آ جائے اب میں اس میں پانی کا ایک چھنٹا لگاؤں گی تاکہ یہ مسالہ جو ہے کریجی سے ہٹ جائے ایسے تو ساتھ ہی سارا مسالہ چپک گیا ہے تو گریوی بنانے کے لئے ہم لوگوں کو ایک چھنٹا پانی لگائیں گے بلکہ ہاف کا پی لگا لیتے ہیں اور کور کر کے رکھتے ہیں تب تک یہ خوشک بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے لو فلیم پہ ہم لوگ اس کو کور کر کے رکھیں گے تاکہ یہ جو ہے پانی ڈالا ہم نے یہ بھی پاکز ہے یہ تو پانچ منٹ ایسے کور کر کے میں رکھوں گی لو فلیم پہ فلیم آپ لوگوں نے اب ہائے بلکل بھی نہیں کرنی اور پانچ منٹ ہو گئے ہیں دیکھئے جو پانی میں نے ڈالا تھا وہ آلماس خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی سبز زنیا اور ایک کٹی ہوئی سبز میرچ یہ دیکھیں اس سے بھی بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے جو کٹی ہوئی کٹی میرچ ہے اس کے ساتھ بھی کلیجی کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور سب سے لاسٹ پر میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ کٹا ہوا گرم مسالہ اور اس کو مکس کر کے پھر ہم لوگ کور کر کے رکھیں گے اور اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی یہ دیکھیں چلیں جی اب میں اس کو واپس کور کر کے رکھ دوں گی اور یہ تھی میری آج کی کلیجی کی ریسپی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو مکمل طور پر گائیڈ کرتے ہوئے بنائی ہے اور ریسپی پسند آئی ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے اور آپ لوگوں نے ٹرائے تو ضرور کرنی چلیں جی واپس میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی مزے کی ریسپی اور گرمی بہت زیادہ ہے کیونکہ گرمی میں کوکنگ کرنا بہت مشکل ہے تو مزید بھی لوگ میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں بنا پاؤں گی میں نے کٹ لیا ہے آپ اپنے لئے تربوز اور اس کے ساتھ میں رکھ لیا فوک اب میں یہ کھاؤں گی اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور مجھے نیوہ چینل پہ تو سبسکرائب کرتے ہوئے ضرور جائیے گا دیکھیں کے اپنے کیارے کیے گا اللہ حافظ